موسیقی ماشاءاللہ سباناللہ یہ انڈیا تو بہت خوبصورت ہوتی اس بار ہم اپنا اس کو سسرال بناتی چلو ٹھیک ہے ہم اپنے دوست کو کول کرتی موسیقی سیکھ ساب ہلو ہلو گڑڈو دوست ہم تمہارے انڈیا آتی اچھا آپ انڈیا آتی وہیں پہ آپ رکھتی میں آپ کو لینے بھیجتی والا ٹھیک ہے آپ اس کو بیٹھتی میں یہاں بیٹھ کے بیٹھ کرتی موسیقی لگتا ہے سیکھ ساب کو کوئی لالچ لگتی جب ہی بار بار انڈیا آتی چلو کوئی واتنی ملے لیں بھیجتی ارے بھتیجے اوہ بھتیجے چچا بتاؤ کیا بات ہے وہ ہمارے دوست کانہ ہلال صاحب دوبائی سے انڈیا آتی آپ اس کو اڈے پہ لینے جاتی چچا میں کائے سجاؤں بھاڑی اڈی تو دلا دو کسی کی ہاں تیرے باپ نے یہاں ایجنسی کھلوا رکھی ہے یہ داری کی بھو بھی تُو نے چلا چلایا خراب کر دیتی اب تُو پیدر جاتی اور جلدی سیکھ کو لے کے آتی ارے چچا ایسان تو ایسی نمارا ہے ایسے پال پس کو مجھے بڑا کر دیا تین سور پہ مہینے پہ دیتا ایسان پھل جام آتا ہے چل جاتا ہوں سیکھ کو لینے ارے یار ہم ہی پاگل ہیں جس بڑھے کی روٹیو وہ پل لائیں اوہ ہمارے دوست کا باتی جاوی نہیں آتی اوہ کول آتی ہلو شیخ صاحب نجام الدین کیا کہتی ارے بھائی نوٹ اینسان ہم کو سب معلوم ہے انڈیا میں کیا ہوتی کیا کام کرتی ہم سارا انڈیا کا گھوڑ لے کے آتی اور اپنی کنٹری میں لا کے اس کو بہت سارا چنالہ کرتی اوہ کھان صاحب ہم آپ سے بات میں بات کرتی ہم کو ایک ہرہ بارہ گلاب دیکھتی ہم اس سے نپڑتی اوہ انڈیا کا مال اتنا گھوڑ سورت ہوتی اگر تم ہم سے سادی کرتی ہم تم کو رانی بنا کر رکھتی اوہ انڈیا بہت کتر نیک کنٹری ہوتی ہم جدر جاتی ادھر مار پڑتی چلے کوئی بات نہیں ہمارے دوست کے باتی جاوی آتی ہوگی ارے سیچ صاحب آپ ادھر بیٹھتی اوہ کیا کرتی ہے والہ بیوی ارے ہم آپ کو پورا سہر دیکھتی اب آپ سیچ صاحب گھر چلتی ارے سیچ صاحب آپ چلتی وہ دوست کائی سے چلتی ارے سیچ صاحب گاڑی تو خراب ہوتی وہ تمہاری سائیکل سائیکل خراب ہوتی اب گھر جاتی تب ہی سمولواتی اب آپ کو پیدل ہی چلتی سیچ صاحب اس بار ہم کو ماپ کرتی کیونکہ ہماری بی ایم ڈاولو خراب ہو جاتی کوئی نہیں کوئی نہیں ہم چل کر ٹھیک کرا دیتی والا والا تمہاری انڈیا میں اتتی بڑی سکرٹ نہیں پی پاتی میں پچھلی بار آتی جب بھی اتتی بڑی دیکھ کے جاتی ارے یہ سکرٹ نہیں ہوتی کانا دلال صاحب ارے ابھی اس کے بچے میرا نام کالا دلال صاحب نہیں کالا حلال ہوتی ارے سیک صاحب ہماری توڑی توڑی جوان پہ سل جاتی ارے سیک صاحب یہ سکرٹ نہیں ہوتی ہم آپ کو پچھلی بار بھی بتاتی کہ یہ سکرٹ نہیں ہوتی ارے یہ سگرٹ ہوتی اس کے اوپر سے دھوا نکلتی اور ایسے ایسے پیتی ارے سیکس آپ سگرٹ موہ میں لگا کے پیتی یہ چمنی ہوتی اس بار ہم اس کو دبائی لے کے جاتی اور ہمارا پورا دبائی مل کے اس کو پیتی ارے سیکس آپ آپ اس کو دبائی لے جاتی تو بھٹا والا مار مار کے آپ کی گانر توڑ دیتی نہیں میں نہیں مانتی میں اس کو لے کے جاتی اور پوری دبائی کو پلاتی اگر شیخ صاحب آپ نہیں مانتی تو ہم آپ کے لئے یہ بٹا بک کرا دیتی ہم نے لے کے جاتی اب آپ چلتی ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ چچا سے بات کرتی اب ہم چلتی ٹھیک ہے میں بات کرتی اب جاتی ہم جاتی گڈ ڈو میری جان اوہ حبیبی تم ہم سے کتنے دنوں کے بعد ملتی اوہ گڈ ڈو جب ہم تم سے ملتی تو ہمیں بچپن کی یاد آتی تم گلی میں ننگا ہو کے ٹیر چلاتی تمہیں دیکھ کے ہمیں بھی ایک بچپن کی بات یاد آتی جب تم جنگل میں جاتی تو لیٹرین کرنے کے بعد عدے سے پہنچ کے بھاگی آتی ہاں گڈ ڈو وہ بھی کیا بچپن ہوتی اچھا تُو سب باتیں چھوڑتی اپنا روم میں چلتی آئیے آئیے شیخ صاحب کو سیب بیٹھتی اچھا شیخ صاحب ہم کو یہ بتاتی کہ انڈیا میں آپ کیا لینے آتی ارے گڈ ڈو آئی ہم تم کو یہ نہیں بتاتی کہ ہم کس کام سے آتی اگر ہم تم کو یہ بتاتی تو تم پوری انڈیا میں ہماری بات پھیلا دیتی ارے نہیں نہیں شیخ صاحب ہم آپ کی بات بلکل نہیں پھیلا دیتی اپنا دونوں دوست دوست ہوتی ٹھیک ہے گڈ ڈو پہلے تم ہماری دوستی کی قسم کھاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اپنی دوستی کی قسم کھاتی ایسے قسم نہیں کھاتی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی اوکے اوکے میں آپ کی سر کی قسم کھاتی ٹھیک ہے گڈ ڈو میں آپ کو بات بتاتی اچھا گڈ ڈو تمہاری انڈیا میں ایک نامی گرامی پرانا قلعہ ہوتی جس میں انگریٹ ساسن کر کے چلی جاتی ہاں تو ہمارے گھر کے برابر میں ہی ہوتی ہاں تو اس کی مٹی میں گولڈ چھپا ہوتی اور ہم اس کو نکالتی اور اپنی کنٹری میں لے جا کے اپنی چھنا لے کرتی ارے کیا سیکھ صاحب اپنے سونے کے چکر میں اپنی دوستی کو بھول جاتی ارے نہیں گڈ ڈو بائی ہم اپنی دوستی کو نہیں بولتی ہمارے ساتھ ہم ڈال کی لے چلتی اور ہاں پہ دونوں مل کے گولڈ لکالتی اور پھٹی پھٹی بیٹھتی اچھا گھڈ ڈو بائی ہم کو سونے دو ہم کا بات نیند آتی اوکے اوکے آپ سو جاتی ارے سیکھ ایک بار سونا تو مل جاندے اگر میں نے بھی تیرے کو لات مار کے نہ بغایا تو میرا نام بھی کلٹو نہیں شیخ صاحب آؤ ہم گولڈ والی جگہ پہ آ جاتی ہاں گھڈ دوست اپنا گھڈ والی جگہ پہ آ جاتی چلو گھڈ ڈھونٹی چلویے جلدی ڈھونٹی ارے گھڈ ڈو میری جان گولڈ ملتی کیا اپن اتی دیر سے ڈھونٹی مگر ابھی بالکل گولڈ نہیں ملتی او گھڈ ڈو یار جلدی ڈھونٹو مہنت کرو ارے گھڈ ڈو گولڈ ملتی کیا ارے شیخ صاحب ہمیں گولڈ بلکل نہیں ملتی اگر ہمیں سام مل جاتی تو ہمارا گولڈ دھارہ بلکل پھار دیتی اور ہم کسی کام کی نہیں رہتی ارے شیخ صاحب ہم دلکل تھک جاتی اب ہم کو بولڈ نہیں ملتی ارے گھڈ ڈو میری جان گولڈ ڈھونٹو مہنت کرو ارے گھڈ ڈو میری جان گولڈ ملتی گھڈ ڈو میری جان گولڈ ملتی دیکھو شیخ صاحب دیکھو ہم کو دکھاتی دیکھو دیکھو ارے گھڈ ڈو میری جان اس کو گھر لے کے چلتی اور 50 50 کرتی اب ہم امیر لوگ بن جاتی اور چنالہ کرتی ارے نئی نئی شیخ صاحب یہ گولڈ لپن گھر پہ لے کے نہیں جاتی ارے گھڈ ڈو میری جان اگر تم اس کو گھر پہ لے کے نہیں جاتی پھر کیا کرتی اس کو گھر پہ لے کے جاتی اور جلدی سے بیسٹی اور مالدار ہو جاتی ہاں گھڈ ڈو میری جان جلدی سے اس کو لے کے چلے اور بیسٹی اور اپنا دونہ مالدار بنتی امیر لوگ بن جاتی یا بن گیا بن گیا ارے گھڈ ڈو بھوچڑی کی تو ہم کو دھوکہ دیتی اب ہم تس کو تھانے میں چھانے ملے جا کے مارتی اب پوری انڈیا میں گھما کے مارتی موسیقی